بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی تو اپر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حصوصی تو اپر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ قرآن پاک کی ایک عظیم آیت کا عمل ہے اور یہ آیت قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے جی ہاں جی میں بات کر رہی ہوں آیت القرصی کی آیت القرصی کی فضیلت کے بارے میں کون نہیں جانتا آیت القرصی کے جتنے بھی وظائف ہیں یہ بہت ہی طاقتور ہوتے ہیں کیونکہ یہ آیت اللہ پاک کی عظمت کی آیت ہے فضیلت کی آیت ہے یہ آیت اللہ پاک کو بہت محبوب اور بہت پسند ہے اس کے وظائف اس لیے اتنے طاقتور ہیں کیونکہ یہ اللہ پاک کی محبوب آیت ہے تو اس آیت کا جو آج میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں وظیفہ بھی مختصر ہے آسان ہے اور چھوٹا سا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو کرنے میں بھی دکت نہیں ہوگی اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو اس عمل کا تقاضی یہ ہے کہ آپ نے یہ عمل چونکہ مغرب کے بعد کرنا ہے تو آپ نے مغرب سے پہلے پہلے حسب توفیق کچھ صدقہ دے دینا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کو عمل میں آسانی ہوگی اور انشاءاللہ تعالی آپ کا کام جلدی ہو جائے گا اور ویسے بھی اس وظیفے کو ایمرجنسی وظیفہ بھی کہا جاتا ہے آپ کو اپنی کوئی حاجت جلد منوانی ہے اللہ پاک سے اپنا مسئلہ جلد حل کروانا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس عمل سے وہ چند دنوں کے اس عمل سے وہ حل ہو جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد تین بار آپ نے اول درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور تین بار آپ نے آخر میں بھی درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے درمیان میں آپ نے ففٹی ون ٹائمز یعنی اکاون مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور ہر بار آیت الکرسی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے اس سے یہ ہوگا کہ اس کی طاقت میں مزید اضافہ ہوگا چونکہ یہ ایک پوری آیت ہے اور شروع بسم اللہ سے ہوتی ہے اس لیے آپ نے اس کو ہر بار پڑھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی پڑھنا ہے اول اور آخر تین تین بار درودِ شریف اور بیچ میں آپ نے اکاون مرتبہ یعنی ففٹی ون ٹائمز آیت الکرسی پوری پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کے لیے اپنے جو آپ کی پریشانی ہے حاجت ہے اس کے لیے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے اور یہ بات یاد رکھئے گا کہ آپ نے مغرب سے پہلے یعنی اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے جتنے بھی دن میں آپ کا کام ہوتا ہے جتنے دن آپ نے وظیفہ کرنا ہے رزانہ آپ نے مغرب کی نماز سے پہلے صدقہ کچھ حسب توفیق کسی ضرورت مند کو دے دینا ہے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھئے گا کہ چند دنوں میں آپ کا کام کیسے بنتا ہے بڑے سے بڑا آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا چاہے وہ مقصد یا حاجت آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے آپ کو اللہ پاک سے ذاتی گھر چاہیے اور یا پھر آپ کی کوئی پریشانی ہے مسئیبت ہے جس کو آپ اللہ پاک سے ٹلوانا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ سو فیصد اپنے مقصد میں کام کیا پھو جائیں گے ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور آئیک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ